آج کی شب یعنی پندرہ رمضان المبارک جب سورہ مزمبل کی تلاوت کر رہا تھا میں نے دیکھا کہ فجر کا سماح ہو گیا اور پہاڑی کی اتگل بے شمار کرسیاں بچ گئیں اور پھر ان کرسیوں پہ بے شمار بزرگ عربی لباس میں بلبوس رونا کفروز ہوئے تیرہ آدمی میرے قریب کھڑے کر دیئے گئے اور ایک صدا آئی آج چناؤ ہونے والا ہے وہ آدمی عمر میں مجھ سے کافی بڑے تھے کسی نے صرف کپڑی کی دھوتی اور کسی نے درختوں کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپا ہوا تھا معلوم ہوتا تھا کہ عرصہ سے جنگلوں میں چلے وظیفے کر رہے ہیں اتنے میں آسمان سے بجلی کی مانند ایک لمبی رو آئی اور میرے جسم پر آنگری حاضرین حیران تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کل کا آیا ہوا پرانوں پر سب قتلے جائے ان تیرہ آدمیوں کے موں سے نکلا کہ شاید بھول ہو گئی اتنے میں دوبارہ برکی رو آئی اور میرے جسم پر آنگری ان تیرہ آدمیوں میں سے کسی نے غصہ سے کسی نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور چلے گئے اس واقعہ کے بعد میرا جسم سخت بھاری ہو گیا اور میں بغیر کوئی مشکی لیٹ گیا بال بال سے اللہ کی آواز سنائی دے رہی تھی حتیٰ کہ دل سے ایسی سرلی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بچہ اللہ پڑھ رہا ہے میں جس سنت دیکھتا لفظ اللہ لکھا نظر آتا اور اب دل پر بھی خوشخط سنائی لفظ اللہ نظر آیا بے اختیار زبان سے سبحان اللہ نکلا آج کے بعد کئی کسن کی مخلوق اور کئی بزرکوں کی ہوا مجھے دیکھنے کے لیے آتے ہیں